السلام علیکم فرنڈ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں جواب پہ آج بیٹھ ہوتے ہوں دنگی میں پہل دفعہ میں نے تھوڑی سی کلیپ بنا لیے کیونکہ میں جواب کرتی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں ریسپی شیئر کر رہی ہوں دلیا کی خیر جو میں نے کب کے لے کے رکھی ہوئی تھی میں نے کہا آج آپ لوگوں سے شیئر کرتی سب سے پہلے میں اس کو بھگو کے رکھا ہے تو اتنی مزے کہ بنتی ہے نا آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ دلیا کی خیر جو اتنی زیادہ یمی ہوتی ہے نا بہت زیادہ اس میں سب سے پہلے نا اس کو مطلب میں نے جو اپنے طرف سے نا اس کو کوئی پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا ہے کیونکہ اگر بھگو کے نہیں رکھتے نا پھر اس کو جو اس کا جو ٹائم ہے کوکنگ کا وہ باہر جاتا ہے تو اس کو کوکنگ کی ٹائم کو پتہ تو ہے میرے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کہیں گے کہ اچھی لائٹنگ بھی نہیں ہے اوپر سے اچھی مطلب وہ بھی نہیں ہے مطلب دھوپ وغیرہ بھی نہیں تھی اندھیرے میں بنا رہی ہے تو اس طرح سے میں آٹھ بجے بنا رہی ہوں کیونکہ کم ٹائم میں کوکنگ کرنی ہے آج ہم لوگ نے کچھ بھی نہیں مطلب بنا رہے تھے گھر والے لوگ کے ہم لوگ کیا بنائیں سمائن نہیں لگ رہی تھی کیا بنائیں اس کے لئے میں نے کہا آج میں وہ کھین نہیں بنا لیتی ہوں تو دلیا کی تو آج دلیا بن رہا ہے تو اس کے لئے تو میں نے اس کو دودھ بگرہ جیسے بیل ہو گیا تھا تو اس کے اندر دودھ ڈال دیا اس کے علاوہ ادھر میں جو ہوتی ہے گیری ڈال رہی ہوں یا ناریا ڈال رہی ہوں اس میں تو چھوچھوٹے کاٹ کے تو باقی میں پر ڈائی فروٹ نہیں تھے اگر ہوتے تو میں سارے ایڈ کال لیتی لیکن کھجور تھی اس کے علاوہ کشمشو خیر پتہ نہیں کہا تھی تو وہ میں نے دھولنے کی کوشش ہی نہیں کی خود سے تو اب سوچ رہی تھی کہ اب میں بزار جاؤں گی تو ڈائی فروٹ تھوڑے 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 لے کے رکھ دیا کروں گی کیونکہ یہ کام آتا ہے جب لے آتی ہوں تو پھر ایک ہی رات میں کھا جاتی ہوں اکھروٹ بھی کھا جاتی ہوں بدا مجھے پسند نہیں ہے پسٹہ بھی کھا جاتی ہوں یہ مین چیز جو ہوتے ہیں پسٹہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب اس کو اچھے سے بویل آ گیا تھا تب تک ہم نے پکایا اس کے علاوہ میں نے لچی ڈال لی تھی پہلے میں لچی ڈال نہ بھول گی تھی تو بعد میں ڈال لی ہے تو ایک کو میں نے ثابت ڈال دیا دو کو میں نے وہ توڑ کے ڈال لیا اس کے علاوہ چیز نہیں ہماری ختم ہوگی تھی ہم نے بچے کو بھیجا وزار سے لے کے آیا تو اب اس میں ڈال دی اپنی مدب ضائع کے حساب سے میں بہت زیادہ میٹھا نہیں کھاتی اور میں میٹھا بہت زیادہ اچھا بناتی ہوں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میں میٹھا اچھا بناتی ہوں چھوک سے پچپن سے میں میٹھا بناتی لیکن کھاتی نہیں تھی تو اس کے علاوہ میری سسٹر نے کہا ہم گزارا نہیں کر سکتے میٹھے کے ساتھ وہ بنا رہی اپنے پکوریں تو باقی ہمارے دن والا سال رکھا تھا بچے وغیرہ کھا کے ٹھہر رہتے ہیں سب نے کہا ہم جو آپ بنا رہی ہم نے وہی میٹھا کھائیں گے تو بس اس کے علاوہ میں نے اس کو دم پر کوئی دس میٹھ کے لئے دم پر رکھ دیا ہے ویسے ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن رکھیں تو اس سے نا ٹینڈر ہو جاتا اچھا ہو جاتا ہے تو ایک ہاتھ میں موبیل ہے ایک ہاتھ میں میں یہ نکار رہی ہوں سرب کر رہی ہوں دو مسئلات ہوتا ہے نا میرے لیے تو اس کے علاوہ یہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا بس اب میں نے اس کو سرب کرنا تھا تو بس میں نے ایک پلیٹ میں نکار رہی ہوں اور دار بھی رہی تھی کہیں مجھ سے گرنا جا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے یہ دیکھیں تو سیم سٹیوشن میٹھ ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں موبیل تھا دوسرے میں میں رکھ کر رہی تھی باقی لوگ نا وہ مرٹینشن فری تھے انہوں نے کہا کہ کچھ بننے نہ بنے ہم نہ دیکھیں گے نہ ہمیں پتہ اپنی مرضی سے بناو اس کے علاوہ میں تھوڑی سی نہ رہنا اس میں مدب ڈال لیا ڈیکوریشن وغیرہ کے لئے باقی لوگوں نے کہا ہمارے میں نہیں � ریڈی ہو گئی تھے ان کو ڈیک ڈیکور وغیرہ کار دیا تھا ٹیبل پر رکھ دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اور اتنا مزے کا بنا تھا ابھی یہ گرم تھا تو ہم لوگ پلیٹو میں نکالتے ہیں کیونکہ سب لوگ نا کہتے ہیں کہ ہم لوگ نا بائل بول وغیرہ میں نہیں کھانا ہم نے پلیٹو میں رکھنا تھا کہ جلدی تھنڈا ہو جائے اس کے علاوہ میں نے بچے کو بھی دے دیا تھا اللی کو کہ اللی بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے اس کے علاوہ پھر میں چھپکے جاتی تھی پھر فریج میں رکھتے رہتی تھی اور میری سسٹر بہت زر ڈسٹرب ہو رہی تھی کہ ایسی کیوں کر رہی ہے جہاں ایک دفعہ کھا لیں تو بار بار اپنا رکھتے کھاتی تو یہ نا کیمرہ لے کے میری ویڈیو بنا کے نا میرے کا ظلم مغیرہ کو دکھانے کے لئے میں بنا ہی ہیں اور تو میں یہ نکال رہی تھے مجھے پتہ چال گیا تھا تو میں ویڈیو بنا رہی میں نے کہا بناو بنا دوسری سائیڈ پر بناتا کہ میں آپ در ویلاغ لگا لوں یہ تھنڈا ہو گیا تھا بس کیا ہی بتاؤں اس کے لئے رات کے سارے دس بجی میں برطن دھوئے دھو کے رکھ دیئے اس کے لئے میں نے کولر ختم ہو گیا تھا پانی بنا کے رکھ دیا گلاس وغیر رکھ دیئے اور سب لائٹس وغیرہ آف کار کے نا گیارہ کا ٹائم ہونے والا تو اتنی تھکی ہوتی ہیں میں نے ہم پتہ ہے تو سارا دن پر کام کرنے کے بعد کتنا تھک جاتا ہے تو بس میرا ادھر تک ہو گیا تھا کام مکمل اب میں اتنی تھکی ہوئی تھی بس سوچ رہی تھی کہ نیس ٹرم نے اپنے آپ کو اتنی مسئبت میں نہیں ڈالوں گی اتنی کام نہیں کروں گی بس ہو گیا تھا دیادہ اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ